اسلام علیکم ورحمت شاہد پر خوش آمدی بات کرنے سکون کے اپسر میں 36 کے پرمو کے بعد میں آج کے اپسر میں آپ نے دیکھا اینا سے اس کی ملاقات تھے لیکن وہ اسے بات نہیں کرتی اور وہاں سے چری جاتی ہے وہ فون کر کے ہمدان کو بتاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تو اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تم پریشان مت ہو وہی اینا کو اس کا باپ زدی دیتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورتی ہے وہی پہ اسے لگتا ہے کہ اسے بہت غلط کیا نتاشا سے کہتے ہیں کہ اسے محبت کرتی ہے اور اس سے بھی وہی محبت ایکسپیکٹ کرتی ہے جو اسے وہ خود کرتی ہے وہی اسمان آئینہ کوئی آدمی کہتا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہم اسے لے کیا ہیں اور دوسری طرح ہمدان اسے کہتا ہے کہ مجھے اس رشتے کا کوئی بھی بول جائے تو کہتے ہیں کہ ان فچر یہ سب کچھ ختم ہو ہی آ جائے گا اور آج ہو یا کل ہو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے وہی پہ دوسری طرف وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہمیں اب شادی کی بات اسے کلڈین چاہیے یا انہوں نے اپسوڑوں دیکھیں کہ ہم داد چھاتا ہے اور گوڑیاں سے اپنی مملی توڑ کے آ جاتا ہے وہی دوسری طرف وہ اس بات سے کافی ہرٹ ہوتی ہے اس کے ماں آتیا ہے ناصر کی اور اس منڈ کے وہ معاشی موتی ہے لیکن وہ اسے وہ کہتا ہے کہ ایک بار تم گھر آتا تو بتاؤں گا کہ آپ مطلب ہوتا ہے بھار کے انسامی کا تو ہاں پہ جب اسے دینے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی نہیں جائے اس کا بابی اسے وہی روک لیتا ہے وہ ہی وہ بتاتا ہے اور اس نے گوڑیاں سے مانگ نہیں توڑ دیئے تو کبھی خوش پہ ہوتی ہے شاید وہ اسے پسند کرنے لگتے ہیں دیکھیں یہ آنوال اپسوڈ میں کیا ہوگا کہ ان کا حصہ چلے گا یا نہیں آپ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے زردی چاہیے گا